بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں thermal adaptations کی اور adaptation کو سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں adaptation جو ہے کیا ہے کہ ماحول میں بہتر طرح سے زندگی گزارنے کے لئے جاندار میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اسے ہم adaptations کہتے ہیں اور thermal adaptations جو ہیں ان سے کیا مراد ہے کہ therm کا لفظ جو ہے وہ heat کے لئے استعمال ہوتا ہے اور thermal adaptations یعنی temperature میں تبدیلیوں کے مطابقات پیدا کرنے کے لئے جاندار میں جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں thermal adaptations تو اس میں جو سب سے پہلی ہے وہ ہے formation of heat resistant structures ایسی structures بنانا جن پہ heat کا کوئی اثر نہ ہو یہ جاندار کے اندر ایک جو ہے adaptation ہوتی ہے اور اس کا فائدہ جاندار کو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ایسی structures بنا کے جاندار کیوں بناتا ہے ایسی structure کہ وہ avoid کر سکے extreme environmental conditions کو ایسی conditions کو یا ماحول میں پائی جانے والی ایسی conditions کو جو شدید ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے اس میں incested amoeba کی مثال ہے کہ وہ جو ہے ایسی structures بنا کے جو کہ heat resistant ہیں tolerate کر سکتا ہے temperature کو جو کہ below zero degree centigrade ہوتا ہے یعنی zero degree centigrade سے بھی کم ہوتا ہے اب یہ extreme cold temperature ہے اسی طرح سے extreme hard heart temperature بھی ہو سکتا ہے تو ان دونوں کے لئے جو ہے وہ کیا کریں گی جاندار resistant structures بنایں گے یہاں پہ heat resistant کی بجائے زیادہ مناسب لفظ یہ ہے کہ جاندار جو ہیں وہ resistant structures بناتے ہیں جس طرح سے incested amoeba جو ہے اگر اسے zero degree centigrade سے نیچے survive کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا incested sports بغیرہ یا اس طرح کی structures جو ہیں وہ بنائے گا next ہمارے پاس ہے dormancy dormancy کیا ہے in activity یعنی ایسا جو process ہے جس میں جاندار جو ہے وہ کوئی سرگرمی جو ہے خاص شو نہیں کرتا تو اس میں پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں مختلف processes ہیں ہمارے پاس define سے کیا گیا ہے کہ dormancy کیا ہے it is a state of in activity یہ ایک ایسی state ہے جس میں جاندار کیا ہو جاتا ہے in active ہو جاتا ہے یعنی کوئی خاص سرگرمی پرفارم نہیں کرتا تو اس میں پھر ہمارے پاس جو processes discuss کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے ہمارے پاس hibernation تو اسے دیکھتے ہیں پھر next جو ہے چیزوں کو discuss کرتے ہیں hibernation میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے definition اس کی کیا ہے state of in activity and low metabolic rate یعنی جاندار جو ہے وہ in active ہو جائے گا اس کا metabolic rate جو ہے metabolism جو ہے وہ کام ہو جائے گا اور کس موسم میں ہوگی یہ winter میں یعنی سردیوں میں is called hibernation اسے ہم کیا کہیں گے hibernation کہیں گے اور اس میں کیا ہوگا جاندار کا جو breathing کا rate ہے یعنی سانس لینے کا جو عمل ہے اور اس کی جو heart rate ہے اس کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کام ہو جائے گی دونوں کیا ہو جائیں گی کام ہو جائیں گی اس کے علاوہ جاندار کا جو body temperature ہے اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ بھی drop below freezing zero سے بھی کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا and animal star peating اور وہ کھانا پینہ باندھ کر دے گا یہ تھا ہمارے پاس hibernation کے بارے میں estivation کیا ہے estivation جو ہے یہ بھی same ہے بلکل ویسے یہ جیسے hibernation ہے یعنی اس میں بھی وہی processes کام کریں گے وہی تبدیلیاں جاندار میں آئیں گی جو hibernation میں آتی ہیں لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ یہ جو ہے hibernation ہمارے پاس winter میں ہو رہی تھی اور estivation ہمارے پاس summer میں ہوگی یعنی گرمیوں میں ہوگی both vertebrates and invertebrates انٹر انٹر انٹو سٹیٹ وہ جو ہے اس حالت میں آئیں گے estivation کی حالت میں آئیں گے to protect themselves تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں کس سے damage from heat حرارت سے اپنے آپ کو بچا سکیں and desication اور خوشک ہونے سے یعنی dehydration سے اپنے آپ کو پانی کی کمی سے اپنے آپ کو بچا سکیں اچھا اس میں next ہے ہمارے پاس thermal migration thermal یعنی heat سے related اور migration ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہوئے جانا thermal migration کیا ہے journey ایسا سفر ہے which allows animal جو جاندار کو یہ اجازت دیتا ہے to escape کہ وہ بچ سکے from extreme heart and cold environment ایسا سفر جو جاندار کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ شدید سرد اور گرم ماحول سے بچ سکے اس called thermal migration اسے ہم کیا کہتے ہیں thermal migration کہتے ہیں مثالیں اس کی کیا ہیں جو desert animals ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ heat ہوتی ہے تو وہ اس سے بچنے کے لئے shed میں چلے جائیں گے یعنی sai میں چلے جائیں گے اسی طرح سے جو کچھ desert reptiles ہیں desert میں پائے جانے والے reptiles ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں nocturnal یعنی وہ صرف رات کے time جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور تاکہ وہ دن کی دن میں سورج کی حرارت سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو یہ ہے thermal migration یا thermal adaptation کی type اس کے بعد next ہے ہمارے پاس کہ acclimatization کیا ہے acclimatization ہے کہ ایسی adaptations ہیں جو جاندار کو ماحول کے مطابق ڈھالنے میں مدد دیتی ہیں تاکہ ماحول جاندار کے لیے کسی حد تک comfortable ہو جائے اس میں وہ کچھ نہ کچھ survive کر سکے تو اس میں ہمارے پاس ہے define کیا اسے acclimatization کو adaptations to an environment کسی ماحول کے مطابق تبدیلیاں to make it tolerable تاکہ وہ ماحول جو ہے وہ tolerable ہو جائے یعنی قابل برداشت ہو جائے جاندار کے لیے and ensure survival اور اس کے زندہ رہنے کو یقینی بنائے اس called acclimatization acclimatization کہیں گے مثال اس کی کیا ہے کہ جب کوئی لوگ جو ہیں وہ low altitude سے high altitude کی طرف جاتے ہیں یعنی کم بلندی والی علاقوں سے زیادہ بلندی والے علاقوں سے یعنی یہ ایسی ہوگا کہ وہ میدانی علاقوں سے پہاڑی علاقوں کی طرف جاتے ہیں تو ان میں کیا تبدیلی آئے گی ان میں جو number of red blood cells ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بلند علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ اکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اکسیجن لینے کے لئے number of red blood cells جو ہیں انہیں بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ جس میں اکسیجن کی کمی نہ ہو تو یہ ایک تبدیلی ہے جو میدانی علاقے کے لوگوں کو پہاڑی علاقوں میں رہنے کے قابل بناتی ہے تاکہ وہ وہاں پہ سروائیو کر سکیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر thermal adaptation موسیقی 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 آپ روزو آپ